نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لگدت من اللسانی یفقہو قولی حج کے لئے اخلاق اور آداب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کے لئے اخلاق کی کیا تعلیم دی آپ سب سورہ البقرہ کی یہ آیت پڑھ چکے ہیں آیت بان نائنٹی سیون اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفلو من خیر یا لمح اللہ وتزودو فإن خیر الزات التقوى والتقون یا اولی الالباب حج کا مہینہ معلوم ہے اور جو ان میں حج فرض کر دیا گیا تو حج میں کیا نہیں کرنا ہے آپ لوگ سب قرآن پڑھیں فلا رفثہ رفثہ کی تعریف کیجئے اور رفثہ میں مراد کوئی بھی انمیاء بیوی کا تعلق یا کوئی شہوانی بات یا ایون اشارے یا ایسی کوئی بھی ولگر چیز یا ٹاک جو ہے وہ ان دنوں میں منع ہے اس کے ساتھ ساتھ نافرمانی کا کوئی بھی کام اینیتنگ اور جھگڑا ساتھ لے جانے کے لئے کہا گیا کیا لے کے جاؤ کیا زادرہ لے لو فإن خیر الزاتت تقوى تقوى کیا ہے جی ہاں ٹھیک ہے تو ہر وقت اللہ کے ساتھ دل کا ایک کنیکشن اور اس طرح سے فیل کرنا کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے وہ ناراض ہو جائے اور اس کی محبت میں ایسے کام کرتے رہنا جس سے وہ راضی ہو جائے الحمدللہ استاذہ نیسر نے بہت سی باتیں ہمیں بتائیں لیکن ہم ان کا ریکیپ دوبارہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ سب ایک ایک بات اپنے سیشن میں سے صرف ایک اور مختصر بات اور ٹو دو پوائنٹ بتائیے جی آپ نیت خالص ساری بات نیت کی ہے نیتیں کیا ہوں ہر کام خالص اللہ تعالیٰ کے لئے کرنا ہے حج بھی عمرہ بھی اور کوئی بھی کام اور یہ کہ اللہ کی خوشی کے خاطر صحیح عبادت بھی کرنا اور اس کی مخلوق کا بھی خیال رکھنا اور آپ گھر سے لوگوں کو سمجھائیں کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ ماسٹر ٹرینرز ہیں اور یہ چیز لوگوں کے اندر اگر کسی نے بھی یہ بات سیکھ لی یقین کریں بہت عجر و ثواب ہے کہ لوگوں کے کام آنے کا جذبہ لے کے ہم گھر سے نہیں نکلتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حج کے مناسق اور ڈیٹیلز اتنے واضح طور پر نہیں بتائے جتنی کے وضاحت سے اخلاقی ٹریننگ یا گائیڈنس ہماری کر دی اچھا جھگڑا کیوں نہیں کرنا کیونکہ دوسرے کو تکلیف پہنچے جی نافرمانی کیوں نہیں کرنے کہ اسے اپنے نفس کے ساتھ ساتھ اس نافرمانی کے دائرے میں اور بھی لوگ اور چیزیں انوالل ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی بھی ورگر بات ورگر جوک اشارے باتیں میاں بیوی کے رشتے کے علاوہ مطلب یہ ایک پیور اور انسان کو خالص کرنے کے لیے ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ نے دیا جس طرح رمضان میں پیوریفیکیشن اف سول ہوتی ہے نفس کی تربیت ہے اور صبر کا امتحان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے اندھر طرح سے سب طرح کے معصیت گناہ نافرمانی کو نکالنے کا ایک موقع ہے اگر اس ٹائم کو واقعی لوگ اس طرح یوز کر لیں جیسے کہا گیا ہے تو ایک تو انڈ آف دے دے بھی وہ خود بھی کچھ لے کے وہاں سے آئیں گے اور دوسری بات یہ کہ اوروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے آپ دیکھیں ہم میں سے کئی لوگ آتے ہیں اور کچھ ملکوں کا نام لے کے تعریف کرتے ہیں کہ فلاں کے گروپس بہت اچھے ہیں آپ میں سے کئی لوگ ہچوے گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مثلا ملیشنز آتے ہیں ان کو دھے کے دل خوش چاہتا ہے ایک تو ان کے اندر ارگنائزیشن ہوتی ہے اپنے نیٹ کلین ہوتے ہیں وہ ایک مرتبہ میں خود ان کی ساکس دیکھ رہی تھی پیور وائٹ ڈراب ہیں ان لوگوں نے عورتوں نے پہننی ہوتی ان کی اتنے صاف تھے کہ میں دن میں سوچ نہیں تھی کہ ان حج کے دنوں میں کیسے انہوں نے اتنی زیادہ ساکس آف رکھیں تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے جیسے استاذہ نے صبح بھی کہا کہ ہمارے لباس سے بھی دوسرے کو عزیت نہ ہو تو لوگوں کے لباس جب قریب قریب آتے ہیں اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہائیجین ٹھیک نہیں ہوتی اور جب سمیل آ رہی ہوتی ہے ساتھ والے انسان سے کیونکہ وہ انسان بہت سویٹ کرتا ہے ایون سردی کے زمانے میں بھی کرتا ہے تو جسمانی صفائی روحانی صفائی یہ دونوں صفائی ہیں امپورٹنٹ ہیں اور بعض لوگ تقوی کا مددہ سمجھتے ہیں کہ گندے مندے جیسے ہو بس فیرتے رو کیونکہ حج ہے یہ بھی ایک کانسپٹ ہے آپ کو پتا ہوگا کہ بچے کپڑے تو بدلنے ہی نہیں ہیں پانچ دن ہم احرام کی حالت نہیں ہیں چاہدہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی عورت نے بھی تو مرد بھی دوسرا احرام پہن سکتے ہیں نہ ناہا کے یا نہیں پہن سکتے یہ پبلک کو پتا نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ صفائی روحانی اور جسمانی دونوں امپورٹنٹ ہیں صحیح یہ کہ یہ تسکے نفس کا ایک موقع ہے اور تسکے نفس میں جہاں اپنی ذات کے اوپر صبر ہے وہاں دوسرا کے بھی پلیز کام آنے کی چھوٹے چھوٹے ٹپس لوگوں کو دے دیں پانی پینا ہے تو خود آگے چھوٹ کے ہو گئے جو بچارہ کیوں میں کھڑا ہے اس کو بائیک پاس کر گا پھر بہت خوشی خوشی لوگ کہتے ہیں میں تھا جی ساروں کو پھلانگتے آگے میں پہنچ گئی یا پہنچ گیا اور تمہتے ہیں میں بہت اشیاری کی کہ ہم تو بہت پیچھے تھے ہم نے آگے جا کے پانی بتائیں کہ یہ ثواب نہیں ہیں وہ ثواب تو یہ ہے کہ اگر آپ پیر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بندہ زیادہ ایسے دیکھ رہا ہے یا ذرات مند ہے تو آفر کر دیں دوسری بات ابھی جیسے کسی بہن نے بتایا کہ اکثر لوگ حرم میں جب قرآن پڑتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فی سبیر للا ہے تو پڑ بھی جا اور بٹوے میں ڈال کے لے بھی آئے تو یہ بھی بتائیں کہ اللہ کے گھر کے لئے وقف ہے لوگوں کے لئے وقف نہیں ہے سوائے اس قرآن کے جو اکثر حاجیوں کو آخری دن بعض مرتبہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے گفت کے طور پر دیا جاتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے گفت ہے لیکن قرآن سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے اور نہ حرم سے محبت کا یہ مطلب ہے کہ وہاں جن چیزوں کے میں اجازت نہیں ہم اٹھا کے لے ہیں تو یہ کس میں آ جائے گا خانت میں آئے گا نا تو ادھر حج کیا اتنے پیسے لگائے اور ادھر ایک قرآن لیتے ہوئے ہم گڑ بڑ کر گئے تو پھر وہ حالت ہو جاتا ہے جھگڑے کن کن باتوں پہ ہوتے ہیں کچھ باتیں تو صبح ہو گئے کچھ باتیں آپ لوگ مجھے بتائیے کیا وہ باتیں ہیں جن پہ عمومن جھگڑا ہوتا ہے ایک تو نماز ہی جگہ پہ بہت جھگڑا ہوتا ہے بوش روم اس کے بعد کپڑے دھوکے ڈال بس پہ چڑھتے ہوئے لڑتے ہیں تھکے دیتے ہیں ائرپورٹ پہ جب ایک کیو بن جاتی ہے تو پھر دوسرے جیسے یہاں ہمارے عام دنوں میں بھی کرتے ہیں کہ گاڑیاں کسی وجہ ٹرافک رکھی ہے تو پیچھے والے آگے آگے سیکنڈ رو بنا لیتے ہیں جس کے جیسے سامنے کی ٹرافک بھی بلاک ہو جاتی ہے اور وہ جو ایک لائن چلتی ہے اور سب نکل جاتے وہ سارے پھس جاتے ہیں تو جو کیو کا جو ایک کانسپٹ ہے کتار کا وہ ہمارے ہاں نوملی نہیں ہیں اس لئے جب حاجی حاج ہو جاتے ہیں وہ بچارے بلکل نکتار بناتے ہیں دوسرے کے لوگ ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے ہوتے یہ میں نے دیکھا دوسروں کو بتائیں یہ مطلب حرم مسجد نبی جہاں سے تعلیم آئی لوگوں کی خدمت اور خدمت خلق مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا مکہ میں اور پھر آپ کی تعلیمات اور مدینہ میں بھی تعلیمات تو وہاں تو ہے ہی سارا خدمت خلق حسنِ صلوق عملِ صالح حسنِ اخلاق اور حسنِ اخلاق میں حسنِ صلوق آ جاتا ہے تو عملِ صالح کیا ہے صرف اپنی عبادت اپنا ذکر وہ بھی ضروری ہے ہم اس کے لئے گئے ہیں کیونکہ مناہ میں لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ اپنا یہاں تواف ہے نا صفا مروہ ہے لہذا سارا دن باتیں کرتے رہو خواتین میں اکثر یہ مسکنسپشن ہے یہ ریسٹ ہے ریسٹ تو ہے لیکن اس کے ساتھ ذکر کی بات ضرور ہے تو ان لوگوں کو بتائیں جن جن کو آپ ٹریننگ دینے جائیں کہ یہ جو کتاب دعاؤں کی ہے یا کوئی ایسی چیز لوگوں کے ساتھ مل کے پڑھ لیں دیکھیں ہر کیمپ میں خواتین نکٹی ہوتی ہیں اور کتنے گھنٹے ہوتے ہیں پانچ نمازوں میں بہت وقت ہوتا ہے کتنا کوئی سو سکتا ہے آپ لوگ جو ان کو سکھا ہے نا ان کو اس چیز کے ترغیب دیں کہ آپ مناہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں حج کے متعلق جیسے آج بات ہوئی فرائض کیا ہیں مکروحات کیا ہیں مصطحب کیا ہے اور یہ کہ ایک دوسرے کے کام آئے اب وہ ایک بیچاری بیمار پڑی ہوتی ہے خاتون دوسری سر کے پر موبائل لے کے باتیں کر رہی ہوتی ہے اب پتہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک سو دو بخار ہے لیکن دیکھیں آپ کا کمال یہی ہے نا ایسے لوگ جو نظموں ضبط کے عادی نہیں ہیں صبر کے عادی نہیں ہیں آرام سے گفتگو کرنے کے عادی نہیں ہیں آپ نے دعا کر کر کے جانی ہے دو نفل پڑ پڑ کے لوگوں کے پاس جائیں کہ اللہ تعالیٰ اثر ڈال دے آپ کسی کو کوئی بات سمجھائیں اور شاید وہ حج کا موقع اللہ کی بات اللہ کی کتاب کو نزول کی جگہ اس کا حرم کا ایک لحاظ اور عدب دل میں آئے اور دیکھیں اگر ساری زندگی کر رہے ہوتے ہیں کوئی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بائی فورس لوگوں کو ڈسسپلن سکھا رہے ہوتے ہیں مجھے تو ایسی فیلنگ ہوتی ہے ہر رنگ ہر نسل ہر عمر مرد عورتیں سب بس ایک آرڈر ہے سارے اس کو بے کر رہے ہیں ایسے نہیں دیکھا کہ لوگ ایسے کی بجائے الٹا سارے جا رہے ہیں ان کے بھی کوئی لوگ سکھاتے ہیں تو ان کے لوگ سکھتے ہیں یہ ہی اب آپ لوگوں کا کمال ہے آپ لوگوں کا رول اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے ای ہوپ آپ لوگ اپنا رول ریالائز کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ذاتی حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں کئی لوگوں کو درست حج درست گائیڈنس اور ان کی رہنمائی اور پتہ ہے کبھی کوئی چھوٹی چھوٹی بات بہت کام آتی ہے اب یہ ہماری ایک ساتھی بتا رہی تھی کہ پیچھے میں عمرے پہ گئی تھی تو میں نے جیسے نماز جنازہ ہوا تو میں بیٹھی تھی حرم میں مجھے بہت نیند آ رہی تھی ہمیں تھکی تھی تو میں نہیں اٹھی تو میرے ساتھ جو عرب خاتون تھی کھڑی ہوئی تو میں نہیں کھڑی تو آخر اسے مجھے کنتے سے ہلا کے کہا عجر نظیم عجر نظیم نہیں کہتی ہے اس نے مجھے اس طریقے سے کہا کہ اتنا عجر عظیم کے بات ہے اس وقت حرم میں بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھنا اور تم سننے کا سوچ رہی ہو تو کہتی ہے وہ دو لفظ حالانکہ اس کو میری زبان نہیں آتی تھی لیکن میں ایسی موٹیویٹری میں اٹھ کے کھڑی ہوگی یہ دیکھیں آپ لوگ اپنی بات کو کم نہ جانے لیکن میں پھر کہوں گے آپ لوگ سب دو نفل حاجت کے پڑھیں اور بہت زیادہ دعا مانگیں کیونکہ اللہ ہی ہے اگر ہماری بات میں اثر ڈال دے ورنہ ہم نہ چیز کچھ بھی نہیں لیکن کہیں اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس عظیم کام چلے چن لیا کہ میں لوگوں کے لئے فائدہ مند بنوں اور ان کی رہنمائی کروں کہ وہ یہ فرض صحیح طرح ادا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی سکھا دے اور ان کے دل میں ڈال دیں ساتھی ساتھی باتیں ڈال دیں دیکھیں کوئی بوڑا ہے سیڑھیوں پہ نہیں اتر سکھ رہا انہیں کہ ہاتھ پکڑ لی عورت ذری بات ہے عورت کئی پکڑے گی اچھا یہ کوئی ہیلپ کرتا ہے ہر کوئی دوڑ رہا ہے کوئی نہیں سوچتا ہے کہ چلو کوئی پیچھے کمزور ہے تو میں ہٹ جاؤں گیا میں اس کو ہاتھ دے دوں میں ساتھ خود ہوا تھا میری بہن بیوچئر پہ تھی صفحہ مروہ میں اور انہوں دیکھ کے چلانے والی اتنے خود بچاری نہیں چلا پا رہی ایسے ایک خاتون آئی نہ زبان پتہ نہ اس نے اشارہ سے کہا مجھے دے دوں اور دورتے دورتے اس نے جو لوگ ساتھ تھے وہ پیچھے رہ گئے اس نے ویلچر کو آپ سوچیں پوری اسی صحیح کر آکے آرام سے اس کو چھوڑ کے گئے اور ساتھ ان کے ہاتھ چو میں مطلب تا انٹریکٹلی کہ تمہاری وجہ سے مجھے موقع ملائے کہ میں نے ایک نیکی کر لی یہاں پہ یہ چیزیں لوگوں میں ڈالیں لوگ وہاں چھوٹی نیکی کو نیکی نہیں سمجھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں میں خیر ہوتی ہے ہم ان کے لئے ذرا کنسیڈریٹ ہو جائیں کہ کئی چیزیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں جاروں باقی نہیں پتہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اگر یہ کمی نہ ہوتی لوگوں میں تو ضرورت جاتی ٹرینرز کی مطلب یہ کہ کمی ہوتی ہے تو مسلحین کی ضرورت ہوتی ہے یاد رکھیں لوگوں میں جب کمی آتی ہے تو لوگوں کے لئے ہدایت کی لئے کچھ اور لوگوں کو اٹھنا پڑتا ہے دل کی تنگی نکال دیں یہ سوچ کے جائیں کہ لوگوں میں کمی ہے ہم نے اللہ تعالی اس قابل بنائے کہ ہم انتی اصلاح کر دیں کہ پلیز خیرخواہی سے محبت سے نرمی سے ان کی کمی کو تہہیوں کو ڈائریکٹ پین پوائنٹ نہ کریں اسے کہیں کہ ابھی دیکھ لیں مثلا کیا حال ہے ہمارے اردیت اگر آپ نے ایسے کہا آپ نے اپنے اور ان کے درمیان دیوار ڈگا دی وہ کہیں گے یہ تو ہم پہ اوبجیکشن کرنے ہیں لیکن وہی بات ہے نا کہ رب شرح لی صدری اللہ تعالی پھر ہمارا بھی سینہ کھولے اور ہماری بات میں بھی اثر ڈالے اور نرم گفتگو اور بڑے پیار سے اصلاح اور ان کو مثالیں دیں جیسے سازہ نے بھی کہا کہ ہم دین کے بھی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سب دیکھتے ہیں آج دیکھیں ملیشیا والوں کی بات کر رہے ہیں نا تعریفی انداز سے کر رہے ہیں اور دیکھیں ایک اور ان کو بتائیں کہ حرم کے لکتے کی بڑی سخت جو ہے نا باتیں لکتا معلوم ہے نا آپ سب کو اور حرم میں اکثر لوگوں کی کوئی چیز گر جاتی ہے کسی کے پیسے گر جاتے ہیں پچھلے دفعہ ہمارے الودا کا گروپ گیا کوئی خاتون اپنا بٹوہ چھوڑ گئی اب وہاں جو دوسری ہمارے ساتھ خاتون گئی تھی بچاری بہت دیر سے بیٹھی تھی اس نے دیکھا خاتون بہت دیر سے گئی ہے آئی نہیں اس نے کہا شاید بوشنگ گئی ہوگی پھر بہاتی دیر گزر گئی وہ نہ ہی پلٹ کے آئی اب وہ کہتی ہے میں ایسی کشمہ کشمہ تھی کہ اب میں اٹھ جاتی ہوں تو بٹوہ تو بلکل یعنی ٹرینڈڈ رہ جائے گا اور ناجہ نے اس میں اس بیچاری کا کیا ہے اب میں کیا کروں تو کیا نہ کروں جیدی اس کا موبائل بچنے لگا تو کہتی ہے میں نے نہ سوچا پھر میں نے موبائل اٹھا لیا آگے وہ عورت بول رہی تھی میں تو بٹوہ چھوڑ گئی اسے کہا ہاں جی میں اتنی دیر سے آپ کے بٹوے کی حفاظت تیلے بیٹھو ہوں آپ آئیں لے جائیں اسی جگہ ہے یہ یہ جگہ ہے لیکن مجھے آپ معاف کر دیں کہ میں نے زر کھول کے آپ کو موبائل صرف اسی نیت سے نکالا ہے کہ شاید آپ کی کوئی فون ہو اور آپ سے رابط ہو کہ اپنا بٹوہ لے جائیں آپ کو پتہ اس نے آکے عورت نے کہا کہ اس نے میرے دس ہزار ریال تھے اور اس نے منتیں کی اس عورت تھی پتہ نہیں کتنے سو یا آئی ڈون نو ہزار یا سو یا کتنے ریال نکال کے دی انعام کے طور پر کہ میرے پیسے پورے تھے تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے میں صرف آپ کی حفاظت تیلے بیٹھی تھی تو آپ بتائیں کیا یہ دین کی اچھی نمائندگی نہیں ہے ہے نا تو لوگوں کو یہ بھی بتائیں چھوٹی چھوٹی پریکٹیکل باتیں بتائیں لکتا کے حکامات ضرور بتائیں ان کو اچھے اخلاق پر عجر بتائیں ان کو یہ بھی بتائیں کہ چھوٹی نیکی کو وہاں چھوٹی یہ بھی چھوٹی نیکی ہے کوئی ٹیشو پھینک گیا آپ اٹھا لیں کسی کا پانی کا گلاس باہر گر گیا آپ کو نظر آگے آپ اٹھا کے ڈسٹ ٹیل میں ڈال دیں کیونکہ وہ بیچارے صفائی والے جتنی بھی صفائی کریں ہزاروں ہزار بندہ ہوتا ہے تو وہ عذیت ہو رہی ہوتی ہے نا راستے میں پانی کا گلاس گرا ہوئے یا اینیتنگ بوتلیں غلطی سے گر جاتی ہیں ڈھکھن گر جاتا ہے لیکن ان کو یہ بھی بتائیں کہ حرم میں تواف میں رکھیں نہیں کچھ لوگ رکھ جاتے ہیں چیزیں اٹھانے تو وہ پیچھے سے سارا وہ آتا ہے راشو اور اس میں سٹیمپیڈ بھی ہو سکتا ہے تو وہ بتا دیں گا پیر میں آگے تو طریقے سے ایک طرف کر سکیں کریں لیکن اسی طرح جمرات پہ لوگ رکھ جاتے ہیں تو یہ بھی غلطی نہ کریں اچھا لوگوں کو یہ بھی بتا دیں اکثر خواتین کو یہ ہو جاتا ہے بلیڈر ویک ہوتا ہے انہیں کہ پیمپر پہن لیں بعض لوگوں کو ہوتی ہے تکلیف ان کو کنٹرول نہیں رہتا پشاہ پہ تو انہیں کہے ایسے مواقع پر خواتین کے سائزز کے پیمپرز ملتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں کے ہوتے ہیں یہ انہیں کہے کوئی کپڑا شپڑا بان لیں کیونکہ ایک خاتون مجھے بتا ہے اپنی ساس کو لے کے جا رہی تھی اور وہ ان کی ساس کو تکلیف ہو چکی تھی کہ خطا ہو جاتا تھا ان سے کنٹرول نہیں رہتا تھا تو ان کو یہی بتایا گیا کہ جیسے پیڈ ہے کہ پھر ہر دفعہ جب پہنے تو تازہ وضو کر کے صاف پہنے تو طہارت کی بات ہو گئی واش روموں میں بات ہو گئی کپڑوں کی سفائی کی بات ہو گئی جسم کی سفائی کی بات ہو گئی گفتگو میں پاکیز گئی فہوش گفتگو گالی گلوچ برا بھلا اور کیونکہ عام طور پر عادت ہوتی ہے ان کی بادرستی کے جس طرح ہم لوگ پلتے بڑھتے ہیں پھر وہی سبان وہی طور طریقے وہاں پہ بھی انہیں بتائیں جی وہاں سمجھے آپ کو ٹوٹل ایک چینجڈ انسان اللہ تعالیٰ کو چاہیے مطلوب انسان بہتر انسان ہے تو جیسے پہلے تھے تو تھے وہاں اس نیت سے جائیں اور ایک اہم بات انہیں ضرور بتائیں مجھے بہت فائدہ ہوا تھا ایک خاتون نے کہا تھا کہ حج تو کر لیں جنہا حج کو آ کے سنبھال کے رکھیں یعنی وہ جو تقوی اور جو سپیرچوالٹی آئی ہے اس کو کوشش کریں کہ ریٹین کر لیں جیسے رمضان گزرتا ہے تو آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے صرف شوال کے روزے رکھے ہیں کہ وہ جو ایک اچھے کام کہ عادت پڑی ہے وہ کسی حد تک انسان ریٹین کرے تو حج کے بعد انہیں کہیں کہ کوشش کریں اپنا جائزہ لیتے رہیں اور اپنی بہتری کے لیے کوئی علم حاصل کریں مزید کوئی نیک لوگوں کی مجلس کا سوچیں اور ان کو مختلف طریقے بتا دیں کوئی نہ کوئی پڑے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں کیسٹیں موجود ہیں ویب سائٹ موجود ہے الہدا کی چیزیں بتا دیں تاکہ لوگوں کو کوئی طریقہ ملے کہ وہ دین سے جڑے رہے ہیں ہم حج تک بتا دیتے ہیں حج کی بات کا نہیں بتاتے ہیں تو وہ ہے نا کہ انجام جو ہے نا چیزوں کا وہ درست ہونا چاہیے اور چینج کو پھر کوشش کر رہے ہیں کہ جمع بھی رہے ہیں اس پر کچھ دن تو زور شور ہوتا ہے نمازیں بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اچھے کام بھی لیکن پھر بھول جاتے ہیں نا چونکہ نارمل لائف میں آکے انسان ویسے ہی ہو جاتے ہیں اور ایک انہیں کہے کہ اپنے ساتھیوں کے کام بھی آئے اور ساتھیوں کے لئے وہاں دعائیں کریں آپ ان کو وہ حدیث ضرور سنائیں کہ جو کسی مومن کی غیر موجودی میں اس کے لئے دعا کرتا ہے تو اس کے لئے ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے تمہارے لئے بھی تمہارے لئے بھی تو انہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ دعائیں آپ لے کر آئیں تو طریقہ کیا ہے جو کوئی آپ کے یہاں لوگ پریشانت چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لئے وہاں دعائیں کریں وہاں جو آپ کے ساتھی کوئی دکھ تکلیف ہیں ان کے لئے دعائیں کریں تو آپ دیکھیں کہ فرشتہ آ کے آپ کے لئے وہی دعائیں لوٹا آ رہا ہوتا ہے اور ایک انہیں بولے کوئی نہ کوئی علم سکھائیں کیونکہ آپ نے وہ حدیث سب نے سنی ہو جائے کہ عالم کے لئے ساری مخلوق حتیٰ کے چونٹیاں اور مچھلیاں اور فرشتے تک دعائیں کرتے ہیں تو انہیں بولے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹھلے بہت دعائیں ہوں تو وہاں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی علم کی بات جو آپ کو سمجھ آگئی لیکن انہیں کہیں پلیز اپنے مرضی سے باتیں نہ بتائیں بہت سے لوگ بخیر جانے وہاں جا کے نہ علم کی باتیں شروع کرتے ہیں تو انہیں بولے جو چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں یہ رکھیں اور دیکھیں بسوں میں اتنے تے گھنٹے سفر کر رہے ہوتے ہیں ساتھ عورت بہت